بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و قرم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائی میں ہوں گے آگے پڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنڈ باکس میں اپنی رائے کا ادھار ضرور کیجئے آج ایک نئی اپرچنیٹی کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے آپ کو ایک اپرچنیٹی بتانا ہے سعودی عربیہ کے لیے بہت اچھے ویزے آئے ہوئے ہیں ایک کمپنی میں اس کے لیے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ ادھر جانا چاہ رہے ہیں تو ادھر اپلائی کریں اور یہ بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آج حاج عمرہ وہاں پر جا کر کر سکتے ہیں حاج عمرہ بہت مہنگا ہو چکا ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے پاکستانی مسلمان ہونے کے ناتے ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں مدینہ میں جاؤں میں مکہ میں جاؤں میں ادھر عمرہ کروں اور روزہ مبارک کی زیارت کروں یہ سب سے بڑی خواہش ہے ہر بندے کی اور اس کام کے لیے اگر آپ یہ اپلائی کریں گے سب سے بڑا کام یہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں گے کیونکہ پاکستانی ایکانومی اور پاکستانی حالات ان دنوں جس طرح بھی چال رہے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں اور اس طرح کا ادھر جا کے بڑے اچھے طریقے سے بڑے احسن طریقے سے اوور ٹیم لگا کے آپ تین چار لاکھ رپے بڑے آرام سے ان کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ نے صبح جانا ہے ڈیوٹی پہ دو تین گھنٹے اگر اوور ٹیم بھی لگے گا تو وہ آپ کی اچھی خاصی سیلڈی بن جائے گی اور بڑی چھوٹی سی میریموم امانڈ میں یہ لے کے جا رہے ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو میں یہ ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کریں آپ کو اچھے طریقے سے یہ میڈیکل ہوگا میڈیکل ہونے سیلیکشن ہوگی سیلیکشن کے بعد میڈیکل میڈیکل کے بعد آپ کا ویزا پلائی ہو جائے گا ویزا لگ کے آئے گا اور آپ کچھ ہی دنوں پر ٹریول کر جائیں گے آپ نے امانڈ پی کرنی ہے اس کا جو ہوگا وہ میڈیکل میں آپ کا کوئی ایسی چیز نہ نکلے تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی سیلی وغیرہ اور کس کس کیٹیگری کے لیے ان کو ویزے چاہیے سعودی اریبیا کی بہت مشہور کمپنی ہے اس کمپنی کا میں نام ابھی نہیں بتا رہا آپ کو کیونکہ اچھی کمپنی ہے کیونکہ نام بتا کے وہ سارے اس کا وہ بعد میں یہ پرابلم آ جاتی ہے ہمارے یوٹیوب کی کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو اس کا نام نہیں بتا رہا اور میں کیٹیگری اور ویز سیلی ان کی اور جو بھی وزر سالتے ملیں گی وہ آپ کی سار میں ابھی یہ شیئر کرتا ہوں اے سی ٹکنیشن چاہیے انہیں جی پندرہ سو ریال سیلی دے رہے ہیں پلاس اوور ٹائم ہے آر او ٹکنیشن چاہیے پندرہ سو ریال سیلی ہے پلاس اوور ٹائم ہے اے سی ٹکنیشن چاہیے جی اٹھارہ سو ریال پلاس اوور ٹائم ہے پرنٹنگ مشین ٹکنیشن چاہیے پندرہ سو ریال ہے اور پلاس اوور ٹائم ہے بوائلر ٹکنیشن چاہیے جی سولہ سو ریال پلاس اوور ٹائم ہے آٹو الیکٹریشن چاہیے بارہ سو ریال پلاس اوور ٹائم ہے پمپ ٹکنیشن چاہیے چودہ سو ریال پلاس اوور ٹائم ہے کمیونکیشن ٹکنیشن چاہیے انہیں پندرہ سو ریال پلاس اوپر ٹائم ہے ایلیویٹر ٹکنیشن چاہیے چودہ سو ریال پلاس اوپر ٹائم ہے وارٹر سلیشن پلانٹ اوپریٹر چاہیے ان کو پندرہ سو ریال سیل دی ہے پلاس اوپر ٹائم ہے فائر فائٹنگ مشین اوپریٹر چاہیے انہیں پندرہ سو ریال پلاس اوپر ٹائم ہے ہوم اپلائنسیس ٹکنیشن چاہیے پندرہ سو ریال پلس اوور ٹائم ہے الیکٹرونک ہارڈ ویٹ انجینئر چاہیے انہیں تین ہزار سے پانچ ہزار ریپے ریال سیلڈی ہے یہ اوور ٹائم دورانے انٹرویو ان کی سیلڈی ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور پھر پتا چلے گا یہ کس کیلیبر کے بند ہیں پانچ ہزار بھی ریال لگ سکتی ہے ساڑھے چار ہزار ریال بھی لگ سکتی ہے الیکٹرونک ٹکنیشن چاہیے انہیں چودہ سر ریال پلس اوور ٹائم ڈیوٹی اس کی جی آٹھ گھنٹے ہیں معاہدہ دو سال کا ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے کیونکہ کمپنی زیارہ تر ٹرمینیٹ نہیں کرتی بندے کو اور ریائش ٹرانسپورٹیشن میڈیکل بذریہ کمپنی ہے دیگر مرہات مقامی لیبر لاز کے مطابق ہوں گے تو اس میں عمر چاہیے جی بائیس سال سے چالیس سال تک اگر یہ آپ کام جانتے ہیں اور عمر آپ کی اس رینج میں ہے پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ اس کو اپلائی کریں اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے یہ لاہور کا نمبر بھی ہے اور اسلامہ بارکی یہ روڈنگ اجنسی ہے میں آپ کو ایک نمبر بھی دے دوں گا آپ ان سب سے رابطہ کر کے اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں اپلائی کریں اللہ آپ کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے نماز قائم کریں اللہ حافظ امان اللہ